سرچ کریں ٹین ٹی وی چینل پر کلک کریں ریڈ بٹن پر کلک کر کے فری سبسکرائب کریں لیٹس ویڈیو کے لیے بیل ایکن پر کلک کریں اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں تنزیل احمد اور آپ دہ رہے ہیں ٹین ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹریکٹر کے کمپلیٹ پارٹس کا کام بتاؤں گا اور آپ کو ٹریکٹر کے پارٹس بھی دکھاؤں گا اور ٹریکٹر کے بارے میں اے اے ٹو زی ساری ڈیٹیل بتاؤں گا ٹریکٹر کی ڈرائنگ کے متعلق ہی بھرہوں گا بلکہ اے ٹو زی میں اس میں استعمال ہونے والے پارٹس پر زی ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گا اور کہ یہ پارٹس کیا کرتا ہے اور میں پارٹس آپ کو دکھاؤں اگہ بھی تو دوستو تریکٹرے جو ہو& تھا ہمارے دوسرے گھر میں کھڑا ہوا ہے جس کو حویلی کہتے ہیں اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہو بھی کسو کہتے ہیں تو دوستو ٹریکٹر جو ہمارا حویلی میں کھڑا ہوا ہے تو ہم وہاں پر چلتے ہیں اور وہاں پر میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں ٹریکٹر کو بھی اور اس کے پارٹس کو بھی اور ٹریکٹر کے پارٹس کی ورکنگ کو بھی دکھاتا ہوں تو آئیے دوستو چلتے ہیں ہمارے دوسرے گھر میں جی دوستو یہاں پر دیکھیں میں آ چکا ہوں اپنے ٹریکٹر کے پاس آپ یہاں پر میرا ٹریکٹر دے سکتے ہیں تو دوستو اس کی چلتے ہیں ٹریکٹر کے پاس اور یہاں پر میں اس کی آپ کو کمپلیٹ ورکنگ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ کس طرح کام کرتا ہے تو دوستو تو یہاں پر آگے دیکھیں ایک بیٹری پڑی ہوئی ہے تو بیٹری ایک سیرے سے اس کے جو نیکٹیو ٹرمینل ہے تو یہ لوہے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے تاکہ ارث وغیرہ آئے تو دوسرا جو ٹرمینل ہے پوسٹیو ٹرمینل تو یہاں پر یہ دیکھیں پوسٹیو ٹرمینل ایک ٹریکٹر کے سلف کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اس حصے کو ٹریکٹر کا سلف کہتے ہیں تو یہ اندر سے کنیکٹیڈ ہوتی ہیں اس کی گراریاں جو ہوتی ہیں وہ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں انجن کی گراریوں کے ساتھ تو جیسے ہی اس کو کرنٹ دیے جاتا ہے تو یہ روٹیٹ کرتا ہے اور ساتھ میں ٹریکٹر انجن کی جو گراریاں ہوتی ہیں ان کو بھی روٹیٹ کرواتا ہے تو جس سے انجن روٹیٹ ہونے لگتا ہے تو اس کے ساتھ تو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں ٹریکٹر کا آگے انجن یہ فین لگا ہوا ہے یہ بیسیکلی اندر کنیکٹڈ ہوتا ہے ٹریکٹر کے انجن کے ساتھ تو یہ گھومتا ہے تو ساتھ میں اپنے ایک بیلٹ اس کے لگی ہوئی ہے یہ بیلٹ گھماتی ہے ساتھ میں ایک جنیٹر کو جنیٹر اس کے دوسرے سرے میں جنیٹر کنیکٹڈ ہے تو میں آپ کو آگے چل کے وہ جنرٹر بھی دکھاتا ہوں تو خیر اس کی یہاں پر ورکنگ کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس کی ڈیزل ٹینکی ہے تو یہاں پر ڈیزل بیسیکلی ڈالا جاتا ہے تو اس کے نیچے سے یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں دوستو ٹینکی کے نیچے سے ایک پائپ آرہا ہے پائپ سیدھا جا رہا ہے فیلٹر میں فیلٹر میں آنے کے بعد یہاں پر اس کو آئل کو کیا جاتا ہے مکمل طور پر فیلٹر تاکہ اس میں کوئی کچھرا وغیرہ نہ ہو تو اس کے بعد ایک اور پائپ سے یہ سیدھا چلا جاتا ہے لیفٹی پامپ میں جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چاہ رہا ہے لیفٹی پامپ کا کام کیا ہوگا کہ یہ آئل کو لیفٹ کرتا ہے تو یہاں پر یہ آئل کو لیفٹ کر کے اوپر پہنچا دیتا ہے یہاں پر ڈیزل فیلٹر میں ڈیزل فیلٹر میں پنچانے کے بعد اس کو کیا جاتا ہے آئل کو پھر ایک دفعہ ساف تو یہ پائپ سیدھا پہنچا دیتا ہے آئل کو سیدھا یہاں پر دوسرے فیلٹر میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزل فیلٹر یہ آپ نام پڑی بھی رہے ہوں گے اس فیلٹر میں پہنچا دی جاتا ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو مکمل طور پر پھر ایک دفعہ ساف کیا جاتا ہے ڈیزل کو تاکہ کوئی اگر مزید کچھرا بچ گیا ہے تو وہ ڈیزل پمپ میں نہ جائے تو ڈیزل پمپ کو اگر میں کہوں انسانی دل جس طرح انسان کے جسم میں کام کرتا ہے تو اسی طرح ہی ڈیزل گاڑیوں میں بھی اور ڈیزل ٹریکٹر تو بیسیکلی ہوتے ہیں ڈیزل پہ ہیں تو یہ ڈیزل پمپ بیسیکلی انسان کے دل کی طرح ہی ٹریکٹر میں کام کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس میں سے جو یہ ٹریکٹر کے پریشر جو ہوتا ہے آئل کا جو اس کو منٹین کرتا ہے تو یہاں سے دیکھیں تو اس میں سے تھوڑی سی ڈیزل پمپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکہ ڈیزل پمپ آپ تو یہ جو پائپ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ڈیزل پمپ کے ساتھ تو یہ پائپ کے اگلے سیرے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اگر والے سیرے پر لگی ہوئی ہیں نوزلز اگر آپ مکینیکل انجینر کر رہے ہیں تو آپ کو نوزل کی ورکنگ کا پتہ ہی ہوگا میں بیسیکلی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہ جو آئل آتا ہے ڈیزل پمپ سے تو یہ نوزلز کیا کرتی ہیں پریشر کے ساتھ جو پسٹن کے پاس پہنچا دیتی ہیں آئل کو اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اندر آگ پیدا ہو جاتی ہے جس سے ٹریکٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ورکنگ کرنے شروع کر دیتا ہے یہ جو آپ ڈککن دے رہے ہیں یہ ڈککن میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں اس میں انجینر والا آئل ڈالا جاتا ہے تو یہاں سے دوستو اگر انجینر کا آئل کام ہو یا نیا ڈالنا ہو تو یہی سے ڈالا جاتا ہے انجینر کا آئل تو آپ دیکھ بھی سکتے ہوں گے یہ انجینر کا آئل تو میں آپ کو اس کے اور تھوڑے سے کمال کے فیچر بتاتا ہوں جو ٹریکٹر کی سٹارٹنگ میں کام آتے ہیں تو یہ بند نہیں ہو رہا پتہاں کیا بسلہ ہو گیا اس کو اب ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں دوستو یہ پائپ کو کہتے ہیں ہورس پائپ جس طرح انسان کے جسم میں نا کام کرتا ہے سانس کھینجنے کے لئے تو اسی طرح ہی یہ پائپ کام کرتا ہے سانس ٹریکٹر کو پنچانے کے لئے تو یہ پائپ بیسیکل ہوا کے لئے ہوتا ہے جو اوپر سے فریش ائر کو اندر انجینر میں دال کرتا ہے یہ پائپ یہاں سے ہوتا ہوا سیدھا جاتا ہے اس میں اس کو کہتے ہیں ائر کلینڈر تو یہاں سے بسیکل ہوا کو اوپر سے کھینچا جاتا ہے اوپر فضاء کی ہوا کو کھینچا جاتا ہے کھینچنے کے بعد یہاں سے پھر فریش ہوا اندر جاتی ہے تو ہوتی ہوتی ہوئی یہاں سے اس پائپ سے سیدھی انجینر میں جاتی ہے تاکہ انجینر کو فریش ہوا بھی مل سکے تو یہاں سے آپ دے سکتے ہیں انجینر کے ساتھ یہ کنیکٹیڈ ہے تو یہ دیکھیں دوستو بسیکلی انجن کے ساتھ ہی یہ disconnected ہے تو اس کے لابے یہ پائپ جو ہوتا ہے یہ radiator کے ساتھ connected ہوتا ہے مطلب کہ اگر انجن کو یہاں سے پانی بھی تھوڑا سا supply کیا جاتا ہے تاکہ انجن تھنڈا رہے تو یہ دیکھیں دوستو ریڈیٹر کا پانی یہاں پر ڈالا جاتا ہے تو یہ دیکھیں دوستو پانی بھی آپ دے سکتے ہیں تو یہاں سے پانی جاتا ہے سیدھا انجن میں تو یہ دیکھیں دوستو یہ connected ہے انجن کے ساتھ تو یہ وائر جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں بیسیکلی اس کے ٹریکٹر کی وائرنگ کہتے ہیں مثلا کہ اگر یہاں پر یہ ہارڈ چلانا ہو یا کچھ ٹریکٹر میں لائٹیں وغیرہ کا انصدام کرنا ہو تو یہ وائرنگ ہوتی ہے ٹریکٹر کی اسی طرح ہی ہوئی ہوتی ہے کوئی انڈر گھرونڈ وغیرہ نہیں ہوئی ہوتی تو یہاں سے آگے دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے ریڈیاتر لگا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں دوستو اگر ایک اور فلٹر لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے فیلٹر لگے ہوئے ہیں اس میں تاکہ انجن میں کوئی کسی بھی طرح کا کچھرا وغیرہ نہ چلا جائے ان فیلٹر کو چینج بھی یہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سلنسل لگا ہوا ہے دعا نکالنے کے لئے ٹریکٹر کا تو یہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹریکٹروں میں تو یہاں پر میں آپ کو جنیٹر کی بات کر رہا تھا تو یہ دیکھیں دوستو یہ جنیٹر ہے بیسیکلی یہ روٹیٹ کرتا ہے اور ساتھ میں بیٹری کو بھی چارج کرتا ہے جب ٹریکٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ کافی زیادہ امپیر کا ہوتا ہے تو قریبا مجھے اس کی امپیر کا نہیں پتا یہ کتنے امپیر کا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں انجن کی دوسری سائیڈ آپ تو میں آپ کو اس کے اور فیچر کے بارے میں بتاتا ہوں ٹریکٹر کے تو یہ دیکھیں دوستو یہ کلچ ہوتا ہے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی اس کے ڈرائیونگ کے مطلب بتایا تھا یہ بھی کلچ ہوتا ہے یہ کلچ ہوتا ہے دوسرا کلچ یہ مطلب آپ نے دیکھا ہو کہ اکثر اوقات ٹریکٹر میں ٹوول چار رہے ہوتے ہیں ٹوول بھی بیسیکلی اسی کلچ کے مدد سے چلائے جاتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں گیر بیسیکلی تو یہاں پر اس کلچ کو اٹھا کر اور یہ گیر لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کلچ کو آستہ سے نیچے کر دیا جاتا ہے یہ دوستو اسیمبلی ہوتی ہے ٹریکٹر کی اس میں بھی آئل ہوتا ہے تو اس میں ڈیزل آئل نہیں ہوتا یہاں پر دیکھیں دوستو یہ اسیمبلی کیا کرتی ہے ٹریکٹر کے بیک والے حصے میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ان لینگز کو اٹھاتی ہے یہ لینگز کیا کرتی ہے کہ وزن کو اٹھاتی ہے تو یہ تو دوستو ٹاپ لینگز کو کہتے ہیں یہ کیا کرتی ہے کہ مطلب اگر ہم نے حل چلانا ہو تو اس کو لگا کر اپنا حل پیچھے سے اس کے ڈالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں یہ ہیں دوستو بریکس یہ اور اس کے ساتھ ریس ہے تو یہ ہینڈ بریک ہے تو یہ گیر ہیں تو گیر کا میں آپ کو کمالات دکھا دیتا ہوں ٹریکٹر کے گیر کے اگر اس گیر کو یہ چھوٹے لیور کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں فل اوپر کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں تو اس کے بعد میں یہاں سے چوتھا گیر بھی لگا دوں تو ٹریکٹر بالکل سلو چلے گا جتنی مرضی میں ریس دے لوں تو اس کے بعد اگر میں یہاں سے اس کو فل نیچے گو کروں تو اب جب میں چوتھا گیر لگا ہوں گا تو اب یہ سپیڈ میں چلے گا جتنی میں مرضی ریس دوں تو اتنی سی سپیڈ کے ساتھ چلے گا تو اگر میں اس کو سینٹر میں کر دیتا ہوں اب جونسہ مرضی گیر لگا لوں اس سائٹ سے ٹریکٹر بالکل بھی موو نہیں کرے گا ٹریکٹر وہیں کھڑا رہے گا جتنی مرضی میں ریس دے لوں جو مرضی کلچ کو بند کلوں اٹھا لوں تو ٹریکٹر نہیں چلے گا اگر میں اوپر نیچے کروں گا تو ہی یہ موو کرے گا تو یہ جو حصہ ہوتا ہے یہاں سے اگر ٹریکٹر کے گیر پھنس جائیں تو اس سے نکالے جاتے ہیں ٹریکٹر کے گیرز تو یہ دیکھیں دوستو یہ گیرز اگر پھنس جاتے ہیں تو یہاں سے نکالے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہاں پر ہینڈ بریک بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہینڈ بریک کے ساتھ میں ایک اور آپ کو بریک دکھاتا ہوں یہ بریک دوستو اس بریک کو کہتے ہیں سلپ بریک مطلب اگر ٹریکٹر بہت زیادہ سلپ ہو رہا ہو کسی فصل ہماری جگہ پر ہو یا ویسے زور لگ رہا ہو ٹریکٹر کے جو بڑے ٹر ہیں سلپ کر رہے ہیں تو اس کو سلپ بریک کو دبائے جاتا ہے تاکہ سلپ کو کم سے کم کیا جائے تو جی دوستو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی امید کروں گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کریں اور ویڈیو میں کسی طرح کی پرابل مار ہی ہے یا مجھے کچھ سجیسٹ کرنا جاتے ہیں یا آپ ویڈیو کے مطلب کسی بھی طرح کا آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کمیٹ میں بتا سکتے ہو تو سکرین پر شوہنے والی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھئی ان ویڈیوز کو لازمی دے لیں اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو اس بٹن پر کلک کر دیں تو دوستو تھانکس فر وچنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں